سبرانی نے موجمِ کبیر میں اس کو لکھا اور اعلام العنام بحقوقِ اہلِ بیتِ الکرام حقوقِ اہلِ بیت پر اتنی بڑی کتاب اس کے اندر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا لا تزولو قدم عبد اس وقت تک بندے کے قدم نہیں ڈگ مگائیں گے اس وقت تک حتی يُسْعَلَى انْعَرْبَح یہاں تاکہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جب وہ سوال آئے گے معاشر کے تو بڑے مشکل ہوں گے اور یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے لوگوں کو تو کویسٹن پیپر کا پتہ چل جائے اگرچہ چھوٹا سا امتحان ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سوال آنا ہے امتحان میں کریم آقا نے اس قیامت کے امتحان کی کامیابی کی تیاری امت کو یوں کروائی چار سوالوں تک تو بندہ نہیں گھبرائے گا چار ہوں گے تو پھر بڑے بڑے گھبر آ جائیں گے وہ کون کون سے سوال ہیں ان عمرہی فی ما افنا ہو کہ زندگی کہاں گزاری تھی سال کس کام میں گزرے دن کس مسروفیت میں رات کس مسروفیت میں اور میں آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دامن کے سہارے یہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دن یہ رات بھی کام آئے گی کہ جب پوچھا جائے گا ہاں زندگی کہاں گزاری تو باقی اچھے کاموں کے ساتھ ایک حوالہ یہ بھی دو گے پوری رات محبت احلِ بی سیمینار میں گزاری وَانْ جَسَدِهِ فِي مَا عَبْلَا ہو رب پوچھے گا تجھے جو بڑا جسم دیا تھا اچھا لمبا قد دیا تھا تجھے صحت مند بنایا تھا بتا یہ جسم پرانا تو نے کیسے کیا راتوں کو ڈاکے مار کے یا راہِ حق میں جہاد سے فلمیں دیکھ دیکھ کے یا قرآن و سنت کے مطالعہ میں وہ جانتا ہے لیکن حساب حساب ہے اللہ پوچھے گا بتا جسم پرانا کیسے کیا تیرا پھولوں جیسا جسم تیری اُبرتی جوانی تیرے شباب کی کلیاں میں نے بے غبار بنائی یہ کیسے شباب مرچایا یہ جوانی پہ غبار کیسے پڑا یہ تیرے گورے گال کیسے چپک گئے یہ تیرا صحت مند بدن کیسے لاغر ہوا کیا کر کر کے یہ پوچھا جائے گا سرکار فرماتے ہیں قدم ڈگمگائیں گے انسان کے وَأَنْ مَالِهِ فِي مَا أَنْفَقَهُ وَمِنْ أَيْنَ اَكْتَسَبَهُ اللہ پوچھے گا مال کمایا کہاں سے تھا لگایا کہاں ہے اب جس کے پاس مال ہے ہی نہیں وہ کتنا آزاد ہوگا اس دن آج مال 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 کرنے والے وَمَنْ اِنْدَهُ مَالٌ فَنَّاسُ إِلَيْهِ مَالُو جس کے پاس مال ہے لوگ ادھر مالو ہیں عربی والے جانتے ہیں فَنَّاسُ إِلَيْهِ مَالُو مالا یمیلو لوگ اس کی طرح اعلان کرتے ہیں وَمَنْ اِنْدَهُ زَحَابٌ فَنَّاسُ إِلَيْهِ زَحَابُو جس کے پاس سونا ہے لوگ ادھر جاتے ہیں تو قیامت کا دن بڑا عجیب ہے کہ یہ مال اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے گا جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس میں ڈبل سوال ہے کمایا کہاں سے تھا خرچ کہاں کیا کمانے میں بھی کہ حلال ذرائع ہو خرچ میں بھی کہ حرام جگہ پہ خرچ نہ ہو اچھی جگہ پہ خرچ کیا جائے چوتھا سوال چوتھا سوال یاد رکھنا وَانْ خُبِّ نَا أَحْلِ الْبَیْتِ چوتھا سوال یہ ہوگا بتا تُو دنیا میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تُو نے پیار کتنا کیا تھا اَنْ خُبِّ نَا أَحْلِ الْبَیْتِ خُبِّ اَحْلِ بَیْتِ محبتِ اَحْلِ بَیْتِ اقیدتِ اَحْلِ بَیْتِ اس کا سوال محبتِ اَحْلِ بَیْتِ سَمِنَار یہ سبق ہے اور یہ تلاشی بھی لینی ہے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے تاکہ کوئی کمی نہ ہو چونکہ سننی کا مطلب ہی محبِ احْلِ بَیْتِ ہے اَحْلِ بَیْتِ اَحْلِ بَیْتِ